بہتری ہی بہتری ہے بہتری ہی بہتری ہے اس لئے آج تمام اساتذہ تمام علماء اکرام تمام مفسرین اکرام تمام آئمہ و مجتہد دین اور جناب تمام دین کا دعویٰ کرنے والے یا جس طرح بھی ہیں وہ پابند ہیں اس بات کے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عدب سکھایا ہے وہی آگے مخلوق کو سکھائیں اس کے لئے پھر کوشش ہے کہ جس طرح بھی کوشش کرنی ہے ایک استاد ہے پیر ہے کس طرح اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے بتاتا ہے تو اب یہ اس کا اپنا ایک انداز ہے کس طرح وہ بتاتا ہے سمجھاتا ہے لیکن سبھی تابع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں مجسم رحمت ہوں مجسمہ رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور حدیعہ عطا فرمایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو ساتھ اے نبی مکرم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے سرہ پائے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یاد رہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب الاسلام کو تمام خزانوں کی چاہبیان بھی عطا فرمائی تمام خزانیں بھی عطا فرمائے تمام خزانوں کی کسرت بھی عطا فرمائی آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھی بھیجا اور اسی طرح آگے اولیاء اکرام نے جو ان تعلیمات پر عمل کیا اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے ان کو وہ فیض عطا کیا نور عطا کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے آپ کی بارگاہ سے چلتا ہے آپ کے سینے سے چلتا ہے تو پھر ان اولیاء اکرام ان ساتذہ کے اندر پھر وہ پیوریفیکیشن ان کا نفس مطمئنہ مقام تک پہنچتا ہے ان خزانوں میں سے حصہ ملتا ہے کہ رب تعالی جللہ شانہوں کا نظام ہے تو میرے دوستر بھائیو غصفاق رضی اللہ تعالی نے یہ مقام حاصل کیا تو اللہ تعالی سے محبت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے قرآن پاک پر عمل کر کے حدیث مبارکہ پر عمل کر کے سنت مطہرہ پر عمل کر کے اور پھر اسی طرح نوافل و مستحبات پر عمل کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ رب تعالی جللہ شانہو حدیث قدسی ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی جللہ شانہو فرماتا ہے جو بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے اس کے کسرت سے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں اسے سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اس سے بولتا ہے کہ مومن کی دیکھنے کی طاقہ سے ڈھرو کے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو گویا کہ اس کے بدن میں اللہ کا نور سرائیت کر جاتا ہے وہ اثر پھر اس کے بدن میں پیدا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ اسے پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ اسے چلتا ہے کون فرما رہا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو کن کی زبانی پیغام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام ہے تو میرے دوست اور بھائیوں آج کے اس بیان کا جلوبے لباب یہ ہے کہ اللہ تعالی جللہ شانہو سے جو چیز صادر ہوگی وہ اس کی قدرت کاملہ ہے انبیاء اکرام سے جو چیز صادر ہوگی وہ موجزات ہیں اور علیہ اکرام سے آگے جو اس طرح انہونی چیز ہو اس کو کرامات کہتے ہیں یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں اس کے غصے پاک رضی اللہ تعالی نے جو مقام حاصل کیا قرآن پاک پر آدیس مبارکہ پر سنت متحرہ پر نوافر پر مستحبات پر عمل کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخ روح ہوئے یہ عمل جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز تو اللہ تعالی جللہ شانہو ہم سب کو رہے حق پر استقامت تا فرمائے دنیا آخرت کی کامیابی تا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کی تمام نیکییں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کی زندگی کی تمام خطائیں قصدن صحوان معاف فرمائے اللہ کریم ہماری قیمت تکانوالی اولاد کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے آمین وما لئینا اللہ البلاغ المبین اب ترازہ ذکر کر لیں گے ذکر کے بعد دعا ہے چونکہ پہنے چار بجے آپ کے وہاں آزان ہیں اور پھر چار بجے جماعت ہیں تو اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو بھائیوں کو استقامت تا فرمائے ذلکر نین صاحب آگئے ہیں تو میری بات ذرا بعد میں سن لیں تو آکے بعد میری بات سن لیں کہ آکے تیسری کتاب کا جب مسعودہ ہے اس کی کتابت بھی ابھی ضروری ہے تو انشاءاللہ میں ابھی ان کو بتاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللہِ اَلَا 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 بِذِكْرِ اللہِ اللہ 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 محمد رسول اللہ sallAllahu اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ 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 اللہ